اسلام علیکم اسلام علیکم اسد بنت فاطمہ کراچی سے رمضان مبارک بارمان روزہ مبارک ہو اور اگر میں کچھ آگے پچھو تو اس کیلئے معذرت آج کی جو افتاری کی ریسپی ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسے آپ یقین جانئے میں اس سے پہلے تو انرجی نہیں تھی میں جب بھی آپ کے سامنے آتا ہوں میں نے کامرہ اوپر کیا ہے میرے اندر لٹل ہی انرجی آگے شاید آپ نے میری آواز اس وقت نہیں نکل رہی تھی ریسپی بتائیے کہ آج کیا بن رہا ہے یہ جو انرجی تم میں اور بجھ میں ہے نا یہ سب یہ سب پیاروں کی بدولت ہے یہ میری کمر کا ستون ہے ابھی دین کرو جس طرح یہ میری حوصلہ فضائی کر رہے ہیں نا جس طرح مجھ سے پیار کر رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتی ماشاءاللہ آج پھر وہی والا سسٹم ہے چکن 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 آج پھر وہ چکن ہے جیسے پہلے فرسٹ میں نے بینز بنائی تھے لیکن چونکہ یہ بینز والی ریسپی نہیں تھی یہ وہی تککہ چکن تککے والی ریسپی ہے تو آج میں نے اوریجنل چکن چکے کی ریسپی جو ہے نا وہ میں نہیں کیونکہ میری عورتیں بار بار کہہ رہی تھی کہ وہی والا وہی دوبارہ بناو وہی بناو دوبارہ تو سو میں نے یہ یہ دیکھیں وہ انڈا سفیدی والا آگیا ہے ایک دوبار اور اس کو کرنی ہوں پھر لیچے اور کیسے اس میں اس کا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں وہ انڈا جو ہے اس کو یہ مجھے کرنا چاہیے میں جب کھانا بناتی ہوں تو میں کسی کو نمک ڈال میں دیتی ہوں اور نہ کہ میں اس کو چمچ چلانے دیں کیونکہ یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ چاہیے چاہیے لیکن میں نے ان کو یہ آلو کے کٹلس کٹلس نہیں ہے یہ یہ سلائسیز ہے اس کو میں نے بڑا زبردست تھا جب آلو کٹ کے تو میں نے اس کو اجوائن پوٹی ملال میں نمک تو میں نے اس کو ٹپ کر کے بڑا زبردست کو ڈالبڑی زبردست رہا ہے دیکھائیں گے مجھے مجھے آلو چینے اس کے آپ نے ٹھے اور اور اس کے اندر جائیں گے تھوڑا سا میں نے پیاس جانا ہے کیونکہ ان لوگوں سے چبایا جاتا ہے ان کو مل جلس ہی ہوتی ہے میں اس کے اندر پدینہ ڈالا ہے اگر ہم لوگ خود کھائیں تو پدینے کی چٹمی بنا کر تو اس پر ہم لوگ ڈالتے ہیں لیکن چونکہ ان کو میں نہیں تھینا چاہتی پدینے کی چٹمی سو میں نے خالی سمینا میں ملا دیا اچھا اب اس کے اندر چٹم سالہ ڈالوں ہی نہیں حاجرہ اسلام علیکم آپ سیکھ رہی ہیں آج آپ یہاں کیا کر رہی ہیں جی اب اس کے اندر کیسے کر رہی ہیں اب اس کے اندر کیسے کر رہی ہیں جی اب امی کو بولوں گا اب امی آپ کو بتا دیا کہ میں چٹمیں چنیں جائیں چونکہ میرے ہاتھ بھی تو ساف ہیں میں باہر پر ہم کو کوش کر رہی ہوں اے نہیں آپ کے ہاتھ اتنے برکت والے ہیں اللہ اللہ یہ نصیب فرمائے یکین جانے ہیں وہ سلوہ والے ہاتھ ہیں اثر کی نماز پر کے میں بابرزو ہو کر تو میں ان کی افتاری کی تیاری کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے لیکن بس اتھین جانئے مجھد فرزانہ کا یہ کھانا بنانا کام نہیں ہے لیکن اللہ جانتا ہے آپ اسے پتہیے اور کیا کہ اس میں ڈالنا ہے بس بس پتہ ہے کہ مجھے کوئر دے جانا اس لیے ان کو بس مختصر سی سالانہ نہ میں نے اس پر اپنی میرس ڈالی ہے نہ میں نے اس پر اپنی میرس ڈالی ہے نہ میتھا ڈالی ہے اس لیے یہ سارے ماشاء اللہ یہ بڑے اچھ ہو گئے الحمدللہ اور دائی بھول کیا ہے اور اس میں چاڑ مسالہ میں ڈالوں گی یہ زائی کا آجا گا لیکن میں بھی میں چاڑ مسالہ ڈالوں گی یہ زائی کا بھی چاہیے ابھی بہلے فرش ہے ابھی بہلے صحیح ہے بہلے یوں تھی ہے کہ وہ بتائیں کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دیکھیں مسیس فرزانہ کھانا نہیں بناتی یہاں پہ فانسام ہم جی ہز پر بنا رہتے ہیں لیکن اس کی وجہ ہے بہت بڑی اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان اور افتاری کے اس ٹائم پہ انتے فاطمہ اور ڈالوں کی مائیں اپنوں کو یاد کر کے روئے میں ان سے ملوں گا اب آپ کو پھر دیر میں ہوں پہلے صحیح کو دکھاؤں گا کہ یہ لوگ آج کیا ہے بھئی کھانے میں جلدی آپ افتاری میں بتائیں آج کیا ہے آئیں بھی آج فاطمہ نے ان کی جگہیں پلے لیا رول یہ کیا ہے دری بڑے دری بڑے اور یہ سب ہے میں چاہوں گا کہ ماں سے ملواؤں کی انتظار کر رہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں خیر خرید سے ہیں خیر خرید سے ہیں خیر خرید سے ہیں آپ مزے میں ہیں صحیح بات میرا یقین جانی ہے میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اس میں ایک کمپنی دے سکتا ہوں جس طرح سے کم سے کم اس ٹائم پر اپنوں کی یاد نہ ہے جس طرح امی کر رہے ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے امی کیا کر رہی ہیں ابھی آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ اتنی حمد میں صرف اس کی وجہ کیا ہے یقین جانے اور آپ کو بتا ہے صرف اسی وجہ سے ہمیں اپنے گھر کی کمی محسوس ہوں اللہ اللہ ماشاءاللہ آپ کے خاندان والے لوگ بھی ہیں میں نے مریم سے یہی کہا تھا آپ امی کے پر جا میں نے مریم سے یہی کہا تھا کہ مریم اب جب ہم لوگوں کو افتاری دیتی تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہمیں گھر میں ہیں اور وہ ٹائم اس طرح کا ہے ہماری روزانہ یہ دیکھیں افتاریاں بڑھاتی ہیں جبکہ انہیں اپنے ہیں اب یہ سب کو کسی اور کو کرنا چاہیے ان کو نہیں اس بارے کے لیے وہ بہت ہے میں آپ کو بتاؤ جس طرح سے ہمیں دیکھ رہتے ہیں ہمیں دیکھ رہتے ہیں کس طرح روز کرتی ہیں آپ انتین کریں اس کی وجہ صرف یہی ہے یا میں یا میں یا میں یا میں یا میں ہمیں دیکھیں وہ مجھے سپسلی ، میں چھتا سا ہمیں ٹائم کی کام ہے کہ آج آپ کیلئے چکن بنایا بہت زیادہ پریفنگ اشتراب ایسے سے کہنا چاہوں گی کہ اتنی محنت نہیں کیا کیونکہ ہم سب کہیں یہ روزانہ بس کوئی میچے چیز بنا دیا اور دل سے دوائیں نکھتیں گے کارلا کارلا میچے سپیشل بناو گی ایسے روزانہ صرف میٹا ہے اور صرف اس کی وجہ کیا ہے مجھے بتائیں جو خود ہمت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم لوگوں نے بہت ڈائم زائی کر لیا آپ کو دائم نہیں ہے آکے جانے گا ہم لوگ آدھی آدھی جانے گا ایسے روزانہ مجھے بھون نہیں آئی تھی بسنا میں آنکھیں کھول کے اپنے اللہ سے باتیں لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک سینب آنکھیں لگا دے دیوار کو سینب آنکھیں لگا دے دیوار کو میں سینب یہ پوچھنا جاتی ہوں یا اللہ پاک یا اللہ پاک ان کا قصور کیا ہے ان کا قصور کیا ہے مجھے تو یہ چھوٹی سی نیکی ہے میری جو کہ پوری پوری دلیا کے سب مسلمان ملک میرے ساتھ ان کا سب نیکیاں کمارے ہیں لیکن مجھے یہ بتانے ہیں ان کا قصور کیا ہے اللہ پاک آپ سب سے اچھا کرنے والے ہوں اللہ پاک آپ سب سے اچھا کرنے والے ہوں دیکھیں در ایک میرے اندر خالیش ہے میں کہتی ہوں کہ کیونکہ وہ ہمت نہیں آرہی نا کہ آنکھیں لگیں گے تو مجھے پتا چلے گا میرا کوئی سون رہا ہے میری بات کوئی سون رہا ہے باقی میں درجے درجے ان کے بلاندے ہیں جو غیب سے بدد کر رہے ہیں اللہ ان کو تفیق دے رہے ہیں اور وہ غیب سے مدد کر رہے ہیں ان سب کی اور میری بھی مجھ میں ہمت اور حوصلہ دے رہے ہیں اللہ پاک مجھ میں ہمت دے رہے ہیں اللہ پاک سب کے دکھ دور کرے اور یہ بیماری دنیا سے دور کر دے ہماری رتی ہے کہ اللہ پاک باب کر دے اور یہ بیماریاں دور کر دے یہ بیماری دور کر دے جو کہ ایک ہوا بڑھ ہے ہمارے اندر بیٹھ گئی ہے یا اللہ پاک ہمیں ازاد کرتے ہماری گنتیوں کو معاف کرتے جزاک اللہ مجھ سے پیار کرنے کا دیکھنے کا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب لوگوں کی طرف سے آج ہی نہیں ہمیشہ سے جب سے یہ ادارہ بنائے ہم سب کی طرف سے ان سب لوگوں کے لئے ہیں امیجان کے لئے ہیں ان کے پوری فیملی کے لئے ہیں ان کے سارے بچوں کے لئے ہیں ہر وقت ہم لوگ دعا کرتے ہیں بس میں یہ کہوں گا پلیز اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں پوچھے گا اور یقین جانئے میرا کام میں وی لوگر نہیں ہوں مجھے لوگر سے بولتے ہیں آپ وی لوگ بہت اشیئر بناتے ہیں میں وی لوگ نہیں بناتا مسیس فرزانہ کھانا نہیں بناتی مسیس فرزانہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ افتار کے اس وقت یہ لوگ اپنوں کو یاد کر کے نہ روئیں یہ وقت اس طرح کا وقت ہوتا ہے میرا جو مقصد ہے کہ میں بزرگوں کے وہ معاملات ماں کے وہ معاملات جو صرف ایک بینک کے باہر کھڑے جو اپنی جو لینے جاتے ہیں ہیئر لی اس کے اوپر وہ مسائل نہیں ہیں بہت سارے مسائل ہیں جو شاید میں آپ تک پہنچاتا ہوں میرا صرف یہ کردار ہے میرا اس میں کوئی اور کردار نہیں ہے ریز اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں پوئے گا اور بنت فاطمہ تراشیل اور اسلامباد کی ماں کو اپنی مدد میں یاد رکھئے تاکہ اسی طرح ان ماں کے تکھوں سکھوں میں ساتھ رہ سکیں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں پوئے گا اللہ حافظ